نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن نیوز میں ہوں کپل آپ کے ساتھ فیلالم بات کر رہے ہیں آزم کھان کی جن کی مشکلیں بیتے دنوں کی اگر بات کری جائے تو لگاتار بڑھتی رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے ان کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوٹ میں لگاتار تاریخیں پڑھ رہی ہیں لیکن آزم کھان نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آچار سہیتہ کا الگن کیا تھا انہوں نے دو ہزار انیس میں بھڑکاؤ بھاشر کے معاملے میں لگاتار کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور جب کوٹ میں تاریخ پڑھتی ہے تو آزم کھان کبھی کہتے ہیں کہ تھنڈ ہے میں نہیں آ پاؤں گا کبھی کہتے ہیں کہ مجھے بکھار ہے وائرل ہے تو نہیں آ پاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ گئیں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فلال اپنے شہر سے باہر ہوں اور میں ممبئی میں ہوں اور آنے میں اسمرت ہوں مجھے اور تاریخ جو ہے آنے والے وقت کی دے دی جائے تو اس طریقے سے تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ لگاتار پڑھتی جا رہی ہیں اور آزم کھان کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیسے بھی کر کے یہ سنوائیوں کا دور ایسے ہی چلتا رہے اور وہ جیل جانے سے بچ جائیں فلال کورٹ نے اس معاملے میں سترہ جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے اور اگر وہ نہیں پیش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ سمعی بتائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ بیس زنوری کو ایک اور سنوائی ہے یہ سنوائی ہے آزم ماف کیجے گا عبداللہ آزم کے دو پاسپورٹ کے معاملے میں اور ساتھی ساتھ دو جنم پرمار پتر کے معاملے میں جس میں نہ صرف آزم کھان عبداللہ بلکہ ان کی ماں جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان پر بھی کیس چل رہا ہے تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ کس طریقے سے آزم کھان ان تمام مددوں سے ان تمام بڑے آروپوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے معاملوں کی اگر بات کری جائے تو ان کی ودائی کی رد ہو چکی ہے ان کا ووٹنگ رائٹ بھی جا چکا ہے تو کیا اور دو بڑے معاملوں میں انہیں سجا ہو سکتی ہے اگر سجا ہوگی تو کیا وہ پھر سے ان معاملوں میں دوشی ہونے کے بعد یوگی سرکار کو دوشی ٹھہراتے ہوئے نظر آئیں گے فیلال اس خاص پیشکش میں اتنا ہی دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز نمسکار